السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جن چیزوں کو ہم پیسے دے کر کے سپورٹ کرتے ہیں انہی چیزوں کے ذریعے سے پھر ہمارے ایمان کے ساتھ ہمارے دین کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے مزاق بنایا جاتا ہے میں بات کر رہا ہوں دراصل نیٹ فلکس کی اب یہ فلموں کا یا ڈراموں کا ویب سیریز کا لیٹ فور میں مجھے نہیں پتا آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے لیکن نیٹ فلکس کے طرف سے امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے بے عرمتی کی گئی ہے گستاقی کی گئی ہے پوری بات کیا ہے میں اسی ویڈیو کے اندر اس کی وضاحت کر دوں دوستو جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے ویسے ویسے جو کفار ہیں نا انہوں نے بھی اپنے پروپیگنڈے کے اندر بہت زیادہ تیزی کر دی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے مسلمانوں میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں ایسی ایسی ویب سیریز ایسے ڈرامے ایسے ریالیٹی شوز اور ایسی فلمیں تیار کی جاتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمارے سب کونچس مائنڈ کے اندر اس طریقے کی چیزیں بیٹھ جاتی ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں اتر جاتی ہیں خاص طور سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے ذہن بلکل کورے ہوتے ہیں ان کے اندر تو یہ چیزیں بلکل اترتی چلی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ فلموں کے ساتھ ساتھ کارٹون شوز کے اندر بھی اس طریقے کی باتیں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارا یہ ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے آپ کا نام محمد ہوگا اللہ کے رسول کے نام کی طرح آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اللہ کے رسول کے والد کے نام کی طرح آپ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے لوگ آپ کے اندر علامتیں دیکھ کر پہچانیں گے اور وہ لوگ اس وقت کے علماء ہوں گے ظاہر سی بات ہے کہ امام مہدی کا انتظار ساری دنیا کا مسلمان کر رہا ہے اور آج اگر امام مہدی ظاہر ہو جائے اور وہ پہچان لیے جائیں پوری دنیا کا مسلمان چاہے وہ کتنا ہی کمزور ایمان والا کیوں نہ ہو کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو وہ یقیناً امام مہدی کا ساتھ دینے ان کے پاس ضرور جائے گا ان کے پاس ضرور خدمت کے لیے حاضر ہو جائے گا اور ان باطل طاقتوں کی یہی کوشش بھی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ جو ان کا ایمان کا حصہ ہے حقیدت ہے ان چیزوں کو خرچ خرچ کے نکال دیا جائے اور مسلمان شکو کو شبہات میں پڑ جائیں تاکہ جب کبھی بھی امام مہدی کا حقیقت میں ضرور ہو تو مسلمان جو ہے ان کا ساتھی نہ دیں ان کا لشکر کم سے کم اور تھوڑے سے تھوڑا رہ جائے اس نیت سے اس ذہنیت سے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں دوستو طورت کے اندر بھی ایک مسیحہ کا ذکر ہے کہ جب وہ مسیحہ آئے گا تو یہودیوں کو اس مسیحہ کے آنے کے بعد دنیا کی سلطنت اور کامیابیاں ملیں گی اور پوری دنیا کی سرداری ملے گی بات دراصل یہ ہے کہ طورت کے اندر جس مسیحہ کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے یہودیوں نے ان کو نہ پہچانا یہ جانبوچ کر کے نظر انداز کر دیا اور اپنے طرف میں اپنے عقیدے میں انہوں نے ان کو سولی دے دی وہ بات ہو رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جندہ آسمان پر اٹھا لیا اور اب قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ہم کو نازل کریں گے لیکن وہ جو ساری علامتیں اس مسیحہ کے بارے میں یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تورات کے اندر لکھی نہیں ہیں وہی کی وہی ساری علامتیں یہ دجال کے اوپر فٹ کرتے ہیں اور اب یہ لوگ دجال کا انتظار کر رہے ہیں اسی کو اپنا مسیحہ تصور کرتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے آنے کے بعد دنیا کی سرداریاں اور دنیا کی بادشاہت ہیں اور تمام کی تمام لیڈرشپ اور قیادت ہمیں مل جائے گی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ وقتی طور پر ہوا پانی ان کے تابع کر دے گا لیکن تیس چالی سن سے زیادہ ان کی عقاد نہیں ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر یہود اور دجال کے خلاف نظام چلا دے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب دجال کا لشکر دنیا کے اندر مسلمانوں کو ستاتے ستاتے اور دنیا کے علاقوں کو فتح کرتے کرتے ایلیا یعنی کہ فلسطین بہت جائے گا آج کا فلسطین تو اس موقع کے اوپر مسلمان بہت کم تعداد کے اندر وہاں موجود ہوں گے اور فجر کی نماز کا وقت ہوگا کہ اسی موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنت سے نازل ہوں گے دو فرشتوں کی کندوں پر ہاتھ رکھے روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا تو آپ غسل کر کے سب سے آخری کام جو عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانوں پر اٹھائی جانے سے پہلے کیا تھا وہ تو غسل آپ کے بالوں سے آپ کے داڑی سے پانی کے قطرے ٹاپ گرے تھے ایسا غسل کر کے آپ گئے تھے اور جب آپ اتریں گے تو اس وقت بھی آپ کے بالوں سے آپ کے داڑی سے پانی کے قطرے ٹاپ گرے ہوں گے روایت کے اندر یوں ملتا ہے ایسا لگے گا کہ جیسے ابھی جنت سے غسل کر کے آ رہے ہو بہرحال امام مہدی کی امامت کے اندر وہاں پر نماز پڑھی جائے گی اور پھر دجال کے خلاف پروگرام بننا شروع ہو جائے گا امام مہدی کا کردار اس معاملے میں بڑا زبردست رہے گا خود عیسیٰ علیہ السلام کا کردار اس معاملے میں بڑا زبردست رہے گا حتیٰ کہ دجال کا جو قتل ہونا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی سے ہونا ہے لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ اس طریقے کی باتوں پر مسلمانوں کا ایمان ہے چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو اس کمزور ایمان کا یہ لوگ فائدہ اٹھا تھے نیکس فلکس کے ذریعے سے یہ کام پہلی مرتبہ نہیں کیا گیا اس سے پہلے بھی کئی اور فلموں کے اندر اس طریقے کی ہماقت بری حرکتیں کی گئی ہیں مثال کے طور پر ایک بہت پرانی ویب سیریز ہے یا فلم ہے لارڈ آف دی رنگز اس کے اندر جو ہیں ایک کیریکٹر کو دکھایا گیا اس کا نام مہدی بتایا گیا اور یوں سمجھ لیجی کہ مین ویلن کا کردار اور اللہ حفاظت فرمائے ایک شیطانی کردار دکھایا گیا تھا اس شیطانی کردار اس سیریز کا اس فلم کا وہ ویلن تھا اور اس کا نام مہدی تھا اندازہ لگائیں کہ کیا مائنڈ پروگرامی کی جا رہی ہے اسی طریقے سے بھی دوہزار اکیس کے اندر آج سے تقریباً تین سال پہلے ڈیون نام کی ایک فلم ریلیز ہوئی اس فلم کے اندر دکھایا گیا جو پوری سٹوری تو نہیں بتاؤں گا نہ اس کی ضرورت ہے لیکن دکھایا گیا کہ ایک دوسری دنیا سے ایک شخص آتا ہے دوسرے پلانٹ کے اوپر آتا ہے اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے اندر تباہی مچانا اور ساری دنیا کی دولت پر قبضہ کرنا اس کا نام بھی مہدی بتایا گیا حتیٰ کہ جہاں پر وہ اپنا نشکر تیار کرتا ہے جس علاقے میں محنت کرتا ہے وہ پورا کا پورا علاقہ ریگستانی عرب دکھایا گیا اور عرب کا جو آج موجودہ دور کا کلچر ہے برقہ امامہ ان چیزوں کا بقاعدہ اس فلم کے اندر مزاق اڑایا گیا تو یہ کام پہلے نہیں ہوا ان فلموں کے اندر پہلے بھی ہوا ہے اور اب جو کام ہوا ہے دوہزار تیس کے اندر وہ یہ کہ دوہزار تیس کے اندر فلم آئی ہے اس فلم کا نام بتایا گیا ہے دپرشین ورژن یہ کومیڈی فلم ہے اس فلم کے اندر دکھایا گیا ہے کہ ایک فیملی ہوتی ہے مسلم فیملی اور وہ مسلم فیملی بہت بڑی فیملی ہوتی ہے مطلب اس چیز کا مزاق اڑایا گیا ہے کہ بہت زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر ان کے کھانے کمانے کے واندے ہو جاتے ہیں کھانے کے لئے کمانے کے لئے ضرورت پوری انگیز نہیں ہوتی تو یہ لوگ بڑے علاقوں کا بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں وہاں کھانے کمانے نکل جاتے ہیں اور اس کے اندر بھی یہی فلم میں دکھایا گیا ہے کہ یہ لوگ امریکہ کا رخ کرتے ہیں اور وہاں جا کر کے جو ہے اس گھرانے کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ غلط اور گندی حرکتوں میں بھی پڑ جاتی ہیں حتیٰ کہ اس میں ایک لڑکی جو ہے وہ غلط نقش قدم پر چل کے پرگنٹ بھی ہو جاتی ہے اس فیملی کے اندر جو ان لڑکیوں کی ماں ہے جس کو دکھایا گیا ہے وہ باقاعدہ امام مہدی کا مزاق اڑا تھی جس کو امام زمام کے نام سے اس فلم کے اندر یاد کیا گیا ہے کہ امام زمام وہ تم لوگوں کو کیوٹ لگ رہے ہوں گے جبکہ حقیقت میں وہ مجھے تو دکھنی رہے تمہیں بھی نہیں دکھیں گے اور مسلمان بے وقوف ہیں جاہل ہیں کہ کسی ایک فردی کردار کا انتظار کر رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں آنے والے جا دروت تین لوگوں کو اس طریقی کی چیزیں دکھانے کی دوستو یہ ہم لوگ ہیں کہ ہم ان لوگوں کو دودھ پلا پلا کے صاف کی طرح پالتے ہیں ہم لوگوں نے جو سبسکرپشن لے رکھا ہے اور کے جو پیسے دیتے ہیں مہینے کے مہینے کے یا ہفتے کے یہ جیسے بھی ہوتا ہے ان پیسے سے یہ لوگ پلتے ہیں اگر آج ہم اپنا ہاتھ کیچ لیں تو ان لوگوں کو ان کی عقاد یاد آ جائے گی چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا آپ لوگوں سے درخواست ہیں کہ ان چیزوں میں کم سے کم ان چیزوں میں کسی بھی طرح سے تھوڑے سے لیول پر ہی صحیح تعاون نہ کریں خدا رہا خدا رہا جانے ان جانے میں ان چیزوں کا حصہ نہ بنیں توبہ کریں استغفار کریں اور ان چیزوں کو مکمل اپنے گھروں کے اندر آنے سے بند کریں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و رسل